بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آجی اخبار اور میں ہوں آپ کا مجبان احسن رزا ناظرین آپ کے علم میں ہے مسئلہ فلسطین اور سہونی پر پریت تو گزشتہ ایک ہفتے سے ناجائز ریاست کا قیام اور مضبوطی کے لیے فلسطین کے اوپر حملے جاری ہیں اور سہونی افعاد کی جانب سے فلسطینیوں کے اوپر ظلم جاری ہے اور بمباری جاری ہے اور اطلاعات کے مطابق اب تک تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد افراد جو ہیں فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں کئی بچے ہیں ان میں شہادت کا رتبہ پانے والے اور کئی یتیم بھی ہو چکے ہیں املاک کو نقصان پہنچا ہے گھروں کو نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے سیکڑوں افراد جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ عالم اسلام تو خاموش ہے ہی ہے عالم اسلام انسانیت بھی خاموش ہے اور درجنوں دفاتر پر مشتمل جو ہے میڈیا ہاؤسز کو ابھی تباہ کیا گیا ہے یہ کل کی خبر ہے کل کی اپ ڈیٹ ہے اور اسرائیلی فضائیہ نے عالمی میڈیا پر مشتمل دفاتر کو تباہ کیا ہے عالمی طاقتوں کی بے حصی سامنے آئی مغرب کا جو دورہ میار ہے وہ سامنے آیا اور مغرب کا دورہ میار تو اپنی جگہ پہ مسلم امہ کو ہم نے خاموش پایا اور لیکن عوامی سطح پر کئی ممالک میں جو ہیں وہ مظاہرے جاری ہیں اور فلسطینیوں کے حق میں بات کی جا رہی ہے عوامی سطح پر اور تھوڑا سا تاریخی پسمنظر کے اوپر بھی بات کریں گے فلسطین کے یوم نقبہ کے اوپر بھی بات کریں گے امام خوینی رحمت اللہ علیہ کی جو کوششیں اور کاوشیں تھیں یوم القدس کے حوالے سے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ملکی سیاست کی بات کریں تو شہباز شریف کا بیرون ملک جانا ابھی تک واضح نہیں ہو سکا اور جناب وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا نام تو اسیل میں ہے ہی نہیں تو یہ مسئلہ جو ہے ذرا گھمبیر ہو چکا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ نام اسیل میں ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ نام اسیل میں نہیں ہے تو معاملہ اور ماجرہ کیا ہے چودری نصار کی ایک عرصہ دراز کے بعد سیاست میں انٹری نظر آ رہی ہے وہ حلف لینے جا رہے ہیں یہ چہمگوئیاں ہیں جبکہ چودری نصار خود کہتے ہیں کہ حلف لیے بغیر بھی خدمت جاری رکھی جا سکتی ہے آخر معاملہ کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پی ڈی ایم ایک مرتبہ پھر سے متحرک ہونے جا رہی ہے کیونکہ مولا نے کہا تھا کہ عید کے بعد جناب علی ہم ایک مرتبہ پھر سے اکٹھے ہوں گے اور ٹاف ٹائم دیں گے حکومت کو دے پاتے ہیں یا نہیں عوام کو ریلیف دینے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور وزیر آلہ پنجاب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ عوام کو ہم ریلیف دیں گے اور مسنوی مہنگائی کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کیا جائے گا تو ناظرین سوال یہ ہے کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے کیا یہ واقعی مسنوی ہے یا پھر اسے مسنوی کہا جا رہا ہے اور عوام کو بھی اجازت مل چکی ہے کہ وہ سفری بابنیاں ہٹا دی گئی ہیں ٹرانسپورٹ چل پڑی ہے کاروبار چل پڑے ہیں اور دکانیں کھل چکی ہیں شاپنگ بھی آپ کے لیے ریڈی ہے لیکن کرونا ہے احتیاط کریں دو ان دمام باتوں پر جو شخصیت آج میرے ساتھ سٹیوری میں موجود ہیں ان کا تعرف آپ سے کرا دوں تو جناب نوید امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کالم نگار ہیں مصنف ہیں نوید امان صاحب السلام علیکم سر آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ سہونی بربریت جاری ہے فلسطین کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ دن بدن گمبیر گمبیر تو عرصے سے ہی ہے لیکن اب پچھلے گزشتہ ایک ہفتے سے کیونکہ ستائیس رمضان سے یہ معاملہ شروع ہوا اور اب جو ہے شدت اختیار کر چکا ہے مسئلہ یہ ہے کہ مظلوموں کو ہی کیوں دہشتگرد قرار دیا جارہا ہے جبکہ اسرائیل کی بربریت اسرائیل کا ظلم اسرائیل کی طرف سے بیجا اور ناجائز طاقت کا مظاہرہ پوری دنیا کے سامنے ہے لیکن مظلوم فلسطینیوں کو دہشتگرد کہنا کیا یہ ظلم نہیں ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے آپ یہ دیکھئے کہ فلسطین کا مسئلہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک اس کو پرام طریقے سے حل کر کے فلسطینیوں کو ان کے حقوق واپس نہیں دے دیا جاتے اور ان کا تحفظ یقینی نہیں بنایا جاتا اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام عالمی جو فورم ہیں وہ ناکام ہو گئے اور غیر موثر ہو گئے اب کسی موثر ترین فورم کے نئے فورم کی تشکیل کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ یونائٹڈ نیشنز عرب لیگ اوائی سی یہ تمام کے تمام فورم غیر موثر ہوئے ان کی موجودگی میں اتنا بڑا ظلم ہوا اور یہ تمام سوچتے ہی رہ گئے ایک ہفتہ گزر گیا کہیں سے کوئی بھی ایسی موثر آواز بلند نہیں ہوئی جو اس ظلم کو روک سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئے فورم کی تشکیل کی ضرورت ہے وہ فورم جو عرب لیگ اور اوائی سی سے زیادہ موثر اور متحرک ہو اور میں جو اس وقت دنیا کے مسلمان ممالک کے سربراہان کی طرف اگر دیکھوں تو مجھے دو ممالک ایسے نظر آتے ہیں جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس نئے فورم کو تشکیل دے کر اس بات کو زیادہ موثر طریقے سے امپلیمنٹ کروا سکیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو پوری دنیا میں کہیں بھی ظلم کا نشانہ نہ بنایا جائے اور وہ ہیں ترکی کے طیب اردوان اور ایران کے سربراہ جو موجودہ ہیں یا جو آئندہ آنے والے مستقبل میں احمد نجاد ہو سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں اور ان کو اگر یہ ملا لیں اگر ملائشیا کے حکمرانوں کو تو ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی بہت ہی موثر قسم کی یہ ایک طاقت بن سکتے ہیں جو بزور طاقت اور بزور سیاست اور بزور سفارت یہ پوری دنیا میں اپنے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے ہاتھ کو روک سکیں گے سیئی استعمال صورتحال میں جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ نے تین ممالک کا ذکر کیا میں یہ بات بتانا چاہوں گا جیسے کہ حسن روحانی صاحب ہیں تو انہوں نے بھی بہت پور زور بیان دیا بربریت کے خلاف سہونی بربریت کے خلاف اور کل کئی واقعہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے آسٹریا کا دورہ منصوب کر دیا کہ آسٹریا میں سہونیوں کا اسرائیل کا پرچم لہرایا کیا ہے اور اسی طرح طیب اردوان صاحب ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جو ہیں مسجد اقصہ کی جانے پڑھنے والے ہاتھوں کو ہے توڑ دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ٹرائکا بن سکتا ہے جساں آپ نے کہا یہ ایک خوبصور ڈیولیمنٹ ہے اس حوالے سے آپ یہ دیکھئے کہ امام خبینی کا ایک فرمان ہے کہ مسلمان ہاتھ باندھنے اور ہاتھ چھوڑنے پر لڑتے رہے اور سہونیوں نے ان کے ہاتھ کاٹنے شروع کر دی تو ہمیں ان کے اس پیغام سے ان کے اس درس سے سبق سیکھنا چاہیے امام خبینی کے درس کے فرمان سے کہ مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا انہیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ وہ ایسی طاقتوں کے خلاف ایک مضبوط سیسا پلائی دیوار بن کر اپنا دفاع کر سکیں اور یہ جو ڈیولیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسن روحانی اور ترکی کے جو طیب اردوان ہیں ان کی سوچ میں بڑی مماثلت ہے اس حوالے سے فلسطین کے حوالے سے دونوں بہت دردمند ہیں اور دونوں طاقتور بھی ہیں اور دونوں جردمند بھی ہیں اور دونوں میں حمیت بھی موجود ہے تو ان دونوں کے آگے بڑھنے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی زبردست موصر بلوک بن سکتا ہے اور وہ وقت کی ضرورت ہے بن جانا چاہیے صحیح وہ بلوک بن جانا چاہیے آپ نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا میں تھوڑا سا مسئلے فلسطین کے پس منظر کی جانب جانا چاہوں گا کیونکہ ہمارے جو بہت سے نوجوان ہیں وہ نہیں جانتے اور اس سے آگاہ نہیں ہیں تو یوم نقبہ بھی منایا گیا پندرہ مئی کو منایا جاتا ہے اور انیس سو اٹالیس میں جو اسرائیل نے قابض کیا ایک سہونی اور ناجائز ریاست کے قیام کیا تو اس کے خلاف امام خمینی نے بھی بہت زیادہ کوششیں اور قابشیں کی اور انہوں نے یوم القدس متعرف کروایا آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اسی وقت اسرائیل کا کلا کما کرنا چاہیے تھا مسلم امہ کو اور مسلم دنیا کو جس وقت امام خمینی نے بھی آواز بلند کی کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے یہ آپ کے بات بالکل درست ہے یہ وہ دہائی تھی جو پشلی صدی کی نصف صدی کے وقت پہ جب اسرائیل کو فلسطین کے علاقہ میں پلانٹ کیا جا رہا تھا ان کو وہاں پر محفوظ جگہ دی جا رہی تھی اور اس وقت قائد عاصم محمد علی جناہ کا بھی فرمان تھا پاکستان بنے سے پہلے انہوں نے فرمایا تھا فلسطین کے حوالے سے وہ بہت دردمند تھے اور انہوں نے بلکہ ایک بہت بڑا آپ یہ سمجھیں کہ چندہ ہی کٹھا کرنے کے لیے یہاں پر ہندوستان کے مسلمانوں کو متحرک کیا اور یہاں پہ جو پیسہ ہی کٹھا ہوا انہوں نے فرمایا تھا کہ میں خود دینے کے لیے فلسطین جاؤں گا اور ان کا فرمان یہ تھا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ اس حد تک کھڑے ہیں کہ اگر ہمیں طاقت سے ان کا ہاتھ رکنا پڑے اسرائیلیوں کا تو ہم رکیں گے اور ہم ان میں شامل ہوں گے اسی طریقے سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا جو فرمان ہے فلسطین کے حوالے سے وہ سب سے آگے نظر آتا ہے ہمیں پچھلے ستر اور اسی کی دہائی میں انہوں نے بہت ہی اسرائیل کی مضامت کیوی تھی اور اسرائیل کو ان کے زمانے میں جررت نہیں تھی کہ وہ فلسطین کی طرف اس طریقے سے بڑے یا ایران کی طرف بڑے اور ان کے زمانے میں ہی جو علی خامنائی ان کے اڈیپٹی تھے انہوں نے ایران کو انتہائی مضبوط کیا فلسطین کے ساتھ اور اسرائیل کے خلاف اور آج اگر کسی بھی ملک سے اسرائیل کو خوف محسوس ہوتا ہے تو یا ترکی ہیں یا اسرائیل یا ایران ہے تو ہمیں اس حوالے سے بہت ہی زیادہ آگے بڑھ کے فلسطین کے ساتھ جگجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا عملی طور پر یہ خالی خولی نوائشی جو استجاج ہیں جو آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے ایک ہفتہ گزر گیا اور نہ حکومت کی طرف سے نہ پی ایم بیل این نہ پی ٹی آئی نہ پیپلز پارٹی نہ تحریک لبیق نہ جماعت اسلامی اور نہ ہی مولانا فضل الرحمن کسی پارٹی کی طرف سے کوئی شخص باہر نہیں نکلا تو یہ بہیسی نہیں یہ منافقت نہیں جبکہ ہمارے وزیر خارجہ انہوں نے بھی بیان دیا کہ انہوں نے کہا کہ ترکی ملیشیا پاکستان تنہا کچھ نہیں کر سکتے نہیں وہ کر سکتے ہیں اگر ترکی پاکستان ملیشیا اور ایران مل جائیں تو بہت ہی ایک موثر بلوک بن سکتا ہے کم از کم اگر ہم وہ کوئی بھی عرب ملک اس کو اپنے خلاف بلوک نہ سمجھے لیکن بہارہ حال فلسطینیوں کا تحفظ پورے مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کے تحفظ کی اکاسی کرتا ہے تو اس بلوک کو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پاکستان کی جانب سے بھی نوید امان صاحب اور دیگر ممالک کی جانب سے بھی مسئلہ سلامتی کانسل میں لے جانے کی بات کی گئی ہم نے دیکھا مسئلہ سلامتی کانسل میں اٹھایا گیا اور امریکہ کا بھی ہم نے اس میں کردار دیکھا کہ امریکہ کی وجہ سے وہ مسئلہ کھٹائی میں چلا گیا کہ ایک ہفتے بعد ڈسکس کیا جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ سلامتی کانسل میں ہی ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور وہاں سے ہمیں کوئی موثر جواب ملے گا یونکہ اگر مسئلہ کشمیر کو بھی دیکھا جائے تو وہاں سے بھی آج سکھ ہمیں کوئی اقوام متحدہ سے سلامتی کانسل سے او آئی سی سے کوئی موثر جواب نہیں آیا دیکھیں سلامتی کانسل میں تو ضرور جانا چاہیے لیکن اس وقت چونکہ ہمارے پاس وہ فورم نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے اس تین فورمز ہیں جو انٹرنیشنل فورمز عرب لیگ ہے ہمارے پاس او آئی سی ہے ہمارے پاس سلامتی کانسل ہے ہمیں تینوں فورمز کے اوپر پورے پاکستان کے مسلمانوں کو آواز کو موثر کرنے کے لیے پریشر بیلڈ کرنا چاہیے اور وہاں پر اس کے اوپر ہمیں اس کو فیصلہ کن ثابت کروانا چاہیے امریکہ آپ یہ دیکھئے کہ وہاں بربریت ہو رہی ہے وہاں ظلم ہو رہا ہے بچے مر رہے ہیں اور امریکہ خاموشی کے ساتھ ایک ہفتہ اس کو سمجھتا ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے آپ یہ دیکھئے کہ یہی وہ امریکہ اور مغرب تو فلسطینیوں کے اوپر تو حملے ہوتے ہیں شائنہ میں تو وہ حملہ نہیں کرتے ہیں وہ ان کے قوانین کے مطابق کو ان کو چلانا چاہتے ہیں لیکن یہاں تو قوانین کی بات نہیں ہو رہی یہاں تو بربریت کی بات ہو رہی تو اس لیے یہ منافقت چاہے وہ مغرب کی امریکہ کی ہو یا مسلمان ممالک کی اپنی ہو یہ منافقت ہی فلسطین کے مسلمانوں کے مسائل کو حل نہیں کر سکی اور یہی وجہ ہے کہ وہ مسائل آپ یہ دیکھئے کہ کشمیر میں بھی حل نہیں ہو سکے اور کشمیر کے ساتھ بھی وہی ظلم ہوا جو فلسطین کے ساتھ ہوا اور کشمیر کا مسئلہ بھی ویسے ہی حل ہوا تو جیسے فلسطین کا حل ہونے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ اگر فلسطین کے مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہے تو یہ کشمیر کے مسئلے میں کشمیروں کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے سہی یہ دوہرہ میار ہے عالمی طاقتوں کا نوید صاحب جیسے کہ آپ نے دوہرہ میار کی بات کی اس کے اوپر بات کریں گے ناظرین یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا پڑھ رہا ہے ناظرین بریک پر جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو جو اسرائیلی بربریت جاری ہے اور انہوں نے کل عالمی میڈیا کے دفاتر کو جو گرایا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر تھوڑا سا ملکی سیاست پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین ویلکم بیک پروگرام میں بات ہو رہی تھی مسئلہ کشمیر فلسطین کے حوالے سے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی تھوڑی سی لیکن مسئلہ فلسطین جو ہے اس وقت جو ہے مشکل ترین حالات گزر رہے ہیں فلسطین کے اندر اور کل کی بات کریں گے کیونکہ فلسطین میں جو اسرائیلی بربریت جاری جو ساری تو ہے ہی ہے انہوں نے عالمی میڈیا کے جو دفاتر ہیں ان کی بلڈنگ کو تباہ کیا اور بہت سے دفاتر جو ہیں وہ ختم ہو گئے بلڈنگ کو تباہ کرتے ہوئے انہوں نے دس منٹ کا وقت دیا کہ اس کو خالی کیا جائے اور دس منٹ کے اندر اندر وہ جو سیکڑوں دفاتر تھے عالمی میڈیا کے وہ تباہ ہوگے اس کے اوپر گفتگو کریں گے تو نوید صاحب انہوں نے عالمی میڈیا کے بہت سے دفاتر کو درجنوں دفاتر تھے وہاں پر موجود تھے بلڈنگ بہت بڑی تھی اور اس کو انہوں نے تباہ کیا لیکن میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ عالمی میڈیا جو ہے جو وہاں پر بھی موجود تھا جیسے کہ الجزیرہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے سو سی ایٹیڈ پریس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ بڑے دفاتر تھے ان کے وہاں پر سب کو تباہ کیا کوئی انہوں نے اتنا مؤثر کردار ادا نہیں کیا یا کوئی اس طریقے سے دنیا کے سامنے اسرائیل کا واضح چہرہ نہیں کیا لیکن پھر بھی ان کو نقصان پہنچایا گیا اور پوری دنیا کا میڈیا پھر بھی خاموش ہے اصل میں اسرائیل نے یہ کوشش کی کہ جو رہی صحیح تھوڑی سی آواز بھی دنیا تک پہنچ رہی ہے یا کچھ مناظر پہنچ رہے ہیں وہ بھی نہ پہنچیں لیکن یہ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے یہ ٹکنالوجی کا زمانہ ہے آپ کتنی بات کو دبا سکتے ہیں تو وہ بہرحال پوری دنیا میں وہ مناظر جو تباہی کے مناظر ہیں جو ان کی بربریت کے مناظر ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھے اب جہاں تک میڈیا کے کردار کا تعلق ہے تو عمومی طور پر میڈیا کے وہ تمام ہاؤسز جو فلسطین سے باہر ہیں جو ان کے دفاتر باہر ہیں وہاں سے ہی موثر آواز بلند ہوگی جو فلسطین کے اندر تباہ ہوئے ہیں وہاں سے تو صرف ایک ریپورٹنگ ہو رہی تھی اور ریپورٹنگ ابھی بھی ہو رہی ہے تو یہ ان کی ایک پوکھلائی ہوئی چال ضرور تھی ایک اقدام ضرور تھا لیکن وہ غیر موثر رہے گا میڈیا کی آواز کو اتنی آسانی سے دبایا نہیں جا سکتا چاہے وہ عالمی میڈیا ہو یا وہ ہمارے پاکستان کا میڈیا ہو یہ آواز تو بلند ہوگی اور اس کا اثر بھی ہوگا یہ آواز بلند ہو چکی ہے اس کا اثر بھی باقی رہے گا امید کرتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین جلد از جلد جو ہے حل ہو جائے اس کے اوپر وقتن فا وقتن ہم بات کرتے رہیں گے مسید کیونکہ تھوڑا سا ملکی سیاست کے اوپر بھی گفتگو کرنی ہے تو ملکی سیاست پر بات کرتے ہیں سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی روانگی کے متعلق میں کروں گا کیونکہ ابھی تک ان کی روانگی جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکی اور کل جو ہے وزیر داخلہ ہیں ہمارے شیخ رشید صاحب انہوں نے بھی بیان دیا کہ ان کا نام جو ہے ایسیل میں ہے ہی نہیں ابھی تو سمری کا آنا باقی ہے اور وفاقی کابینہ سے آئے گی معاملہ کیا ہے کبھی کہتے ہیں کہ ایسیل میں ہے کبھی کہتے ہیں ایسیل میں نہیں ہے اتنا ڈگمگائے ہوئے بیانات کیوں ہیں کیا شہباز شریف صاحب کا باہر جانا کوئی بہت بڑا عذاب ہے یا کیا اس میں مشکلات ہیں یا کوئی احران کن بات ہے اس کے اندر کہ کچھ تخت وقت الٹ جائیں گے کیا ہے آخر شہباز شریف صاحب کی روانگی کے حوالے سے اور ان کے نام کو ایسیل میں ڈالنے کے حوالے سے آج میرا ایک کولم بھی آیا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ اب گھبرانہ بنتا ہے اب وہ جو کہا کرتے تھے عمران خان صاحب کے گھبرانہ نہیں ہے اب وہ اپنی کابینہ سمیت گھبرا چکے ہیں شہباز شریف صاحب کا باہرانہ جب آپ دیکھئے کہ جب شہباز شریف قید سے باہر آئے تو عمران خان نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کس کی ایفٹس سے باہر آئیں تو آپ حکمران ہیں پرائم میریسٹر ہیں اور آپ کا اتنا بھی اختیار نہیں کہ آپ کسی کو قید میں ہی رکھ لیں مسلسل تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کی قید سے اگر باہر آتا ہے تو کوئی اور ہی طاقت ہے جو اس کو باہر لے آتی ہے اور آپ وہاں پر بے بس اور بے اختیار ہو کے بیچارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جس ہمیں پتا ہے کہ کون لائے اچھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی طاقت اب محدود تر ہوتی چلی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب قید سے باہر آئے حمزہ باہر آئے اور شہباز شریف صاحب آپ دیکھی گا کہ دو چار پانچ دن میں دس دن میں وہ واپس برطانیہ چلے جائیں گے اور یہ پھر وہی پیچھے لکیر کو پیٹتے رہیں گے یہاں آپ یہ دیکھیں کہ وہ طاقت جو شہباز شریف کو جیل سے نکال سکتی ہے وہ زیادہ طاقتور ہے یا وہ جس نے شہباز شریف کو جہاز پر آن لوڈ ہونے سے رکا آن بورڈ ہونے سے رکا انہوں نے انہیں آف لوڈ کیا تو اب یہ انہوں نے برائے راست ٹکر لی ہے ان سے جنہوں نے شہباز شریف کو ائرپورٹ تک پہنچایا اب یہ ہے کہ ایک پیج پر نہیں رہے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں ہے اس پیج کا ایک حصہ تبدیل ہو گیا ہے اور وہاں پر شہباز شریف نے ریپلیس کر دیا ہے عمران خان کو ایز این آلٹرنیٹیو پلٹیکل پار فور دی فیوچر گورنمنٹ آف پاکستان تو اس کے لیے عمران خان بخلائے ہوئے ہیں اور فکر مند ہیں کہ ہنکی ہوئے گا یعنی آپ کو لگتا ہے کہ مریم اورنزیف صاحبہ کا جو بیان ہے کہ وہ ڈر چکے ہیں شہباز شریف سے وہ تدوست ہیں وہ بلکل تدوست ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ گھبرانہ نہیں ہے تو اصل میں اب ان کی گھبرات کا بک شروع ہو گیا ہے اور آپ شیخ رشید کے لب و لہجے سے اور ان کی باڈی لینگویج سے اندازہ کر لیجے کہ ان کی باڈی لینگویج میں وہ جان نہیں ہے وہ تمکنت نہیں ہیں جو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم دیکھ لیں گے تو وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی اسیل میں ہے اور کبھی نہیں ہے آپ وزیرے داخل ہیں آپ اسیل میں ڈالیں ان کو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اسیل پر ڈالنے کی بھی ان میں جرت نہیں ہے کیونکہ گرین سگنل نہیں ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وفاقی جو ہے وہ سمری کا آنا باقی ہے تو وہ نہیں ڈال سکیں گے اور اگر وہ ڈالیں گے تو انتہائی امبرسمنٹ ہوگی کیونکہ وہ پھر باہر نکل آئیں گے وہ باہر نکلیں گے جو پیغام شہباز شریف صاحب لے کے جا رہے تھے لندن اور جو ڈسکس کرنا تھا وہ آلریڈی دونوں بھائیوں میں ڈسکس تو ہو چکا ہے یہ تو ایک فرمیلٹی تھی تو یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں اگر ہم رابطے میں رہ سکتے ہیں دونوں پاکستانی رابطے میں رہ سکتے ہیں سیاستدان تو وہ دو سیاستدان رابطے میں نہیں رہ سکتے انہوں نے ڈسکس نہیں کیا ہوگا سارے معاملات ڈسکس ہو چکے ہیں لہٰذا اپنا نواز شریف صاحب آن بورڈ ہے اور اب جو تبدیلی آنے لگی ہے مستقبل قریب میں اس میں وہ مکمل طور پر ان کی رضبندگی شامل ہے تو اس لیے پنجاب میں بھی تبدیلی جو آئے گی پی ڈی ایم پی ڈی ایم کی جو متحرک ہونے کی بات ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ مولانا نے بھی ابھی عید سے پہلے بیان دیا تھا میں اس کو بھی کوٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں شہباز شریف صاحب سے جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے مولانا نے کہا کہ عید کے بعد جو ہیں ہم بڑی معصر حکمت عملی کے ساتھ واپس آئیں گے اور حکومت کو ٹاف ٹائم دیں گے جیسا کہ وہ پہلے دے رہے تھے پھر اچانک سے غائب ہو گئی پی ڈی ایم منظریام سے شہباز شریف کا اس میں کیا کردار دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پہلے بھی وہ بڑا بچ بچا کے کھیلتے رہے پورے سیاسی منظرنامے میں پی ڈی ایم تو خیر ایک صرف اپنا چہرہ بچانے کی کوشش میں لگی بھی ہے تاکہ وہ جو خفت ہے شہباز شریف صاحب کردار ادا کریں گے ہاں میں بتا پی ڈی ایم کا چونکہ وہ خفت فیس کر رہے ہیں نا تو اس لئے اپنی خفت کو بچانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی کاروائی کرتے رہیں گے اجلاس ہوتا رہے گا میل ملاقاتیں ہوتی رہیں گی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ ملاقات نہیں کی اور ان کے کسی بھی بیان کا جواب نہیں دیا کیونکہ ان کو وہ سوٹ نہیں کرتا وہ جو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئے ہیں اور جو جس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگلے پولیٹیکل سنیاریو کو بہتر کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس میں چائنا نے بڑا امپورٹن رول پلے کیا ہے انٹرنیشنل پاورز نے رول پلے کیا ہے تو چونکہ ٹائم ٹیسٹڈ وہ پولیٹیشن ہیں وہ ان کی کیپیبلیٹیز پہ ان کی پولیٹیکل کیپیبلیٹیز پہ ایڈمیسٹریٹیو کیپیبلیٹیز پہ اور ان کی ڈپلیمیٹ کیپیبلیٹیز پہ سب متفق ہیں چاہے وہ اسٹیبلیشمنٹ ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو پولیٹیشنز ہو لیکن مریم بھی بہت متحرک ہیں پی ٹی ایم میں مریم نواز اور جو ہیں شعباز شریف ان کے ریلیشن کو کسنا سے دیکھ رہے ہیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ شین اور نون کی اور شین نون میم کی بلکہ اتنے حروفیں تاجی آ جاتی ہیں یہاں ایسا نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں مریم نواز اور نواز شریف صاحب بیک فوٹ پہ گئے ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے ان کے وہ تندو تیز بیانات آنے بند ہو گئے ہیں وجہ یہ ہے کہ شعباز شریف صاحب نے جو انڈرسٹیننگ ڈیولپ کی ہے اسٹیبلشمنٹ اور باقی جو پاور ہاؤسز اس وقت موجود ہیں ان کے ساتھ وہ اب نواز شریف صاحب کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے اور وہ کافی حد تک قائل ہو چکے ہیں مریم بھی قائل ہو چکی ہیں کہ اب شعباز شریف کو آگے بڑھنے دیا جائے تاکہ اس پورے سیٹ اپ سے کو ریپلیس کیا جائے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے ملک سٹیکننٹ ہو گیا ہے وہ رکھ چکا ہے جو اس کی جی ڈی پی ہے وہ بالکل زیرو پہ ہو چکی ہے اور ملک آگے نہیں بڑھ رہا ہے یہ سبی کو پتا چل گیا ہے جو پاور ہاؤسز ہیں ان کو بھی پتا چل گیا ہے اور جو اس کے جو پلیئرز ہیں پولیٹکس کے پلیئرز ان کو بھی پتا ہے لہٰذا اب وہ قائل ہو گئے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا آپ کا نکتہ لینا چاہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھ رہا ہے ہاں پاکستان پیپلز پارٹی دونے جگہ پر اپنا رول پلے کرے گی وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی پنجاب میں ان کے ساتھ اٹھ لوگ ہیں وفاق میں موجود ہیں تو اگر وفاق میں تبدیلی ہوگی تو وہاں بھی وہ اس کو سٹینٹن کریں گے اور پنجاب میں بھی کریں گے اور پنجاب میں امپورٹنٹ تریم بات یہ ہے کہ کل پونے تین سال کے بعد چودر نصار علی خان میں اسی بات پہ آنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں تو چودر نصار علی خان جو ہے ایک عرصے دراز کے بعد شاید لوگوں کا نام جو ہے لوگ تو ان کو تقریباً بھول چکے تھے بھول چکے تھے کہ منظر عام پر ہی نہیں رہے تو چودر نصار ایک عرصے بعد سامنے آ گئے ہیں یہ تبدیلی کے اوپر اس تبدیلی کو کسہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ حلف لینے کی مجھے ضرورت نہیں خدمت ایسے بھی کی جا سکتی ہے تو یہ تبدیلی بھی کسہ دیکھ رہے ہیں چودر نصار پنجاب میں تیسرے ہیوی ویٹ پولیٹیشن ہیں سٹاولٹ ہیں نمبر ون پہ آپ دیکھ لیں یہ تو شہباز شریف ہیں نمبر دو پہ آپ دیکھیں تو پرویز الہی ہیں اور وہ ٹائم ٹیسٹیڈ ہیں دونوں انہوں نے ثابت کیا ہے اپنی وزارت احالہ کے دور میں کہ پنجاب کو وہ کیسے آگے لے کے جا سکتی ہے تیسرے جو ایمبیشیس ہیں اور جن میں کیپیبلٹی بھی ہے وہ نصار علی خان ہے اور نصار علی خان صاحب نے پچھلے تین سال سے خاموشی اختیار کیوی تھی اگرچہ وہ ایم این اے کی سیٹ ہار گئے تھے لیکن ایم پی اے کی سیٹ جیتے تھے اور اس سیٹ پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ابھی میں وزیراعلا سے کم پہ کمپرومائز نہیں کروں گا انہوں نے اس بات کو بھی نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کمپرومائز کی بات کی اور یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ابھی وزیراعلا کے طرف ان کو نامزد کرنے کی باتیں کی جارہی ہیں کیونکہ یہ چہمگوئیاں ہیں لیکن جو ہے وسیم اکرم پلس پہ اعتماد ابھی بحال ہے اس سے اعتماد کو بھی کچھ نہیں ہوا وہ تو عمران خان صاحب کا اعتماد بحال ہے نا اب اگر پنجاب چل رہا ہوتا تو پھر چودری نصار اور بھی دو سال خاموشی سے گزار لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا چودری نصار کا اس وقت پنجاب اسمبلی میں کل حلف اٹھانے کے لیے آنا وہ صرف ایم پی اے کے طور پر وہاں نہیں رہیں گے آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنے قد کارٹ والا بندہ اگر تین سال کے بعد حلف اٹھائے گا تو صرف ایم پی اے رہے گا نو وہ آئیں گے قیادت کو ریپلیس کرنے کے لیے صحیح یہ ایک بڑا انکشاف ہے دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ سیاست میں تبدیلی اب تو بزار صاحب بھی گھبرا گئے ہیں اب بزار صاحب بھی گھبرا گئے ہیں سیاست میں تبدیلی بہت زیادہ ہوتی رہتی ہے کیونکہ ایک آرڈیننس بھی جاری کیا گیا ہے وہ آرڈیننس یہ ہے کہ جو دو مہینے ہیں اس کے بعد رکنیت موطل کر دی جائے گی تو میرا نہیں خیال کہ اس کا خوف ہوگا چاہی چودی نسال انکھان کو قطر نہیں وہ دیکھئے ہمارے آئین میں اور قوانین میں بڑی لچک موجود ہے جہاں پہ ہم نے راستہ کسی کو دینا ہوتا ہے تو تمام تبدیلیاں اور آسانییں پیدا ہو جاتی ہیں جیسے آپ دیکھئے کہ نواز شریف صاحب کو پرویز مشرف کے زمانے میں ایک سال کی سزا ہوئی ناہلیت ہوئی اور کہا گیا کہ تیسری دفعہ پرائم نیسٹر نہیں بنیں گے تو وہ ناہلیت بھی ختم ہوئی واپس بھی آئے اور وہ تیسری دفعہ پرائم نیسٹر بھی بنیں اب پھی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے ان کے تمام کیسز بھی ختم ہوں گے اور پی ایمل این اگلے سیٹ اپ میں حکومت کرتی بھی نظر آئے گی آپ کو اہم چیز یہ ہے ابھی تازہ ترین گووننس کے حوالے سے پنجاب میں بات کرتے ہیں تو پنجاب میں عمران خان صاحب کے نوٹس کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ پنجاب میں ان کے ایمین ایز اور ایم پی ایز لوگوں کی زمینوں پر آج بھی قبضے کر رہے ہیں اور وہ ان کے میں علم میں لانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیں میاں چننو سے مجھے ایک وہاں کے حسن شیرازی صاحب وہاں کے ایک وکیل ہیں ان کا کل فون آیا کہ میری تیس اکر زمین پر وہاں کے مقامی ایم پی اے علی عباس شاہ نے قبضہ کروا دیا ہے اور وہ عمران خان صاحب کو اپیل کر رہے تھے کہ میرا پیغام ان تو پہنچائیں تو لوگ اس قدر زیادہ پریشان بے بس ہیں کہ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اب یہ کام کر رہے ہیں پنجاب میں پہلے تبدیلی سرکار آئی اب لوگ جو ہیں تبدیلی سرکار کے خلاف بھی تبدیلی چاہتے ہیں نوی دمان صاحب بہت شکریہ کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ جو سیاست ہے وہ اس کا رکز دھارے کی طرف جاتا ہے کیونکہ سیاست میں کچھ بات بھی یقینی نہیں ہوتی بدلتی رہتی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ